بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں ہوں وکار علی آپ دیکھ رہے ہیں مکہ پروپٹی یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پروپٹی کے بارے میں ویڈیو بڑھاتا ہوں تو آج میرے پاس ایک اور نیو مکان آیا تھا تو سوچا کیوں آپ کے ساتھ شیئر کروں بلوک سیون کے اندر ہے اور چوبیس فٹ روڈ کے اوپر ہے یہ مکان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا مکان ہے یہ اس کا کارپوش ہو گیا کارپوش آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہی کومن نقشہ ہے میں پھر سے یہ بولوں گا کہ جو گھر ایک سو بیس اس کے ہیں وہ تقریباً سیم تو سیم بنے میں ہوتے ہیں صرف وہ صرف ڈیکوریٹ کا جو کام ہے جیسے ڈیوائیڈر ہو گیا کچن ہو گیا واشروم ہو گیا چھت کا کام ہو گیا فوسلنگ کا صرف یہ چینج ہوتے ہیں باقی تقریباً چینج مطلب وہ ہی کلر کے چینجنگ ہوتی ہے باقی تقریباً سارا سیم ہی ہوتا ہے تو اس مکان کی بھی ڈیمانڈ تو وہ یہ ہے جو پچھلے مکانوں کی ہے جو مارکٹ چل رہی ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتا دیتا ہوں ابھی میں آپ کو پورا دکھا دیتا ہوں سادھی ٹون کا یہ مکان ہے بلوک سیون کے اندرے مکان ہے اور تھرڈ ٹو کورنر ہے یہ مطلب پہلا کورنر پھر نیکسٹو کورنر پھر تھرڈ ٹو کورنر یہ مکان ہے ویسٹ اوپن مکان ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیڈروم اغیرہ کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں والس کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا گھر بنائے ہوئے تو جس بھائی کو چاہیے نمبر یا آپ ہمارے یہ نیچے دی جا رہے ہیں کونٹیکٹ اس پہ آپ ضرور راتہ کر سکتے ہیں کسی ٹیم بھی بھارٹس اپ بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے کے علاوہ سادھی ٹون کے اندر آپ کو ایک سو بیس دو سو چالیس اور چاسو گھرز کے پلوٹس بھی ہمارے پاس آویلیبل ہیں اور گھر بھی آویلیبل ہے آہ نئے گھر بھی مل جائیں گے پرانے گھر بھی مل جائیں گے آپ کو تو لازمی پرانے گھر اور نئے گھروں میں تھوڑا ریٹ کا فرق ہوتا ہے تو اس میں بھی فرق مل جائیں گے تو پلوٹ کے جو ریٹ چلے ہیں آج کل سادھی ٹون کے اندر اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سادھی ٹون کے اندر کتنے کا آہ پلوٹس مل جائیں گے اور انویسمنٹ کے لئے کہاں بھی انویسمنٹ کرنی چاہیے تو انویسمنٹ کے لئے میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ کو سادھی گارڈن کے اندر ابھی انویسمنٹ کا بہترین موقع ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس سچل سرمس ٹاؤن بھی ہے اور پیر احمس زمان ٹاؤن بھی ہے جو رہنے کے لئے آپ کو چاہیے تو پھر میں آپ کو یہ ہی بولوں گا کہ آپ سادھی ٹاؤن میں ہی رہنا تھوڑا اچھا لے گا تاکہ وہاں پہ تقریباً آل یوٹیلیٹریز بغیرہ آویلیبل ہیں اور کوئیٹنشن مارکٹ بغیرہ سب کچھ کری مل جائے گی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سائیما ولاس میں اور رمجم ولاس میں بھی ہمارے پاس گھر ہیں تو رمجم سائیما ایک آپ کو بتا ہے برینڈ ہے تو سائیما کے اندر بھی انشاءاللہ آپ کو اچھے خاصے گھر مل جائیں گے وہ بھی تقریباً آہ سادھی گارڈن کے بالکل اپوزٹ ہے تو جس بھائی کو اچھا لگے تو میں چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہم آپ کو ایسے گھر بھی دکھاتے رہیں اور انشاءاللہ آگے آپ کو آہ اور بھی پروپٹی کی ڈیٹیل دیتے رہیں انشاءاللہ کل سے میں کوشش کروں گا کل یا پرسو سے ہفتے والے دن سے انشاءاللہ پروسس کریں گے کہ اچھی اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اور اس سے پہلے آپ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ آپ کو ہر پروپٹی کی اب جو پروپٹی میں میں کام کر رہا ہوتا ہوں اس کی اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا جو سیل کے لیے آ رہا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں گا جو پرچس والے کی جو ریکائرمنٹ ہوگی انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو اب اسی یوٹیوب چینل پر شیئر کرتے رہیں گے تو اس مکان کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ڈیمانڈ تو ان کی دو پچیس ہی ہے تو ایسے ایک سو بیز اس کے جو 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 جوز میں گر آپ کو ایک اسی مل جائیں گے ایک اسی سے دو پچیس کے ریٹ ہے مل جائیں گے